بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کارے خیر چینل میں خوش آمدید نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کارے خیر کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکے شکریہ دوستو حضرت ابو الحسن رحمت اللہ تعالی حضرت معاز ابن جبر رضی اللہ تعالی انہوں کے پاس بیٹھا کرتے تھے آپ رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں ان سے میرا پیار بڑھا تو مجھے مسلح سے بھی پیار ہونا شروع ہو گیا آہستہ آہستہ مجھے دروست شریف سے بھی پیار ہونے لگا پھر ذکر و اذکار اور مسجد میں دل لگنا شروع ہو گیا آپ رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں میری طبیعت ایسی ہو گئی کہ میرا دل کرتا تھا میں ہر وقت بس اللہ اللہ کروں میری کوشش ہوتی تھی کہ مجھے لوگوں سے کچھ فرصت ملے تو میں ذکر کرلوں استغفار کرلوں اللہ تعالی کی عبادت کرلوں ایک وقت ایسا تھا کہ گھر میں غربت تھی اور میرے بچے بھوکے رہتے تھے میں کام ڈونڈنے جاتا تھا مگر اللہ کی قدرت کے کام نہیں ملتا تھا ایک دن میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں آج پھر کام ڈونڈنے جاتا ہوں میری بیوی بڑی تابع تھی مگر اس دن غربت سے تنگ آ کر مجھے کہنے لگی کہ مجھ سے بچوں کی بھوک دیکھی نہیں جاتی اگر آج آپ کچھ نہ لے کر آئے تو میں بچوں کو لے کر مائک کے چلی جاؤں گی حضور فرماتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا اور کام ڈونڈنے نکل پڑا مگر مجھے صبح سے لے کر دوپہر تک کوئی کام نہ ملا تو میں نے سوچا چلو کام تو کوئی نہیں ملا تو اللہ کی عبادت ہی کرلوں کچھ ذکر کرلوں میں نے نہر فراد سے وضو کیا اس وقت دوپ بہت تیز تھی اور پانی بہت گرم تھا اور میرا دل عبادت کرنے کا بہت زیادہ کر رہا تھا میں نے اپنے رمال کو مسلح کے طور پر بچھا لیا اور نماز پڑھنے لگا میں زہر سے لے کر اثر تک عبادت اور ذکر و اسکار میں مصروف رہا اثر کے بعد میں گھر جانے لگا تو خیال آیا کہ میرے گھر کی دیواریں چھوٹی ہیں آج اگر پھر خالی ہاتھ گیا تو بیوی دور سے دیکھ لے گی اور شور کرے گی کہ آج پھر آپ خالی ہاتھ آئے ہو میں نے اسی در سے اپنے رمال میں ریت بڑھ لی تاکہ پتہ چلے کہ میں گھر کچھ لے کر آیا ہوں جب میں گھر پہنچا تو پہلے میری بیوی اکثر میرے انتظار میں ہوتی تھی کہ میں کچھ لے کر آؤں گا مگر آج جب میں گھر پہنچا تو سامنے کوئی نظر نہ آیا میں نے دروازہ کھولا اور اندر گیا اور میں نے اپنی بیوی کو آواز دی تو وہ کہنے لگی آپ موہا دولیں میں روٹی لے کر آئی میں نے سوچا کہ روٹی کہاں سے آگئی گھر میں تو کئی دنوں سے پھاکے چل رہے ہیں جب وہ روٹی لے کر آئی تو دیکھا کہ اس وقت کی ساری نعمتیں اس کے ہاتھ میں ہیں میں نے پوچھا بچے کہاں گئے ہیں اس نے جواب دیا بچے روٹی کھا کر کھیلنے گئے ہیں آپ کھالیں وہ ابھی آ جاتے ہیں جب میری بیوی نے کھانا چن دیا تو ساری نعمتیں دیکھ کر میں نے حیرانی سے پوچھا یہ کھانا کہاں سے آیا بچوں کو کہاں سے کھانا کھلایا یہ سب کیسے انتظام ہوا تو میری بیوی بولی پتہ نہیں آج آپ کس کریم کی مزدوری کرنے چلے گئے تھے آج میرے گھر میں اتنی نعمتیں آئی ہیں کہ مجھ سے سنبھالی نہیں جا رہی آج گھر میں بہت گندم آئی ہے یہ کہتے کہتے وہ اٹھی اور رومال کو دیکھ کر کہا یہ کہتے کہتے اس نے جب رومال کھولا تو حیران رہ گئی آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں تو گھر ریت لے کر گیا تھا مگر میرے رب نے اس کو بھی سوننے اور چاندی میں بدل دیا تھا دوستو جب ہماری پوری توجہ اور ہمارا پورا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جائے گا تو ہمیں بھی وہ ایسے ہی نوازے گا اللہ سے مانگنے کے بارے میں میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صرف اللہ سے مانگو اس پر صحابہ اکرام بولے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تیرے گھر میں نمک بھی ختم ہو جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگو اور وہ تجھے دے گا تو اس کی بارگاہ میں ارز کر کے تو دیکھ اور ترمیزی شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب میرا بندہ ہاتھ اٹھا کر مجھ سے مانگتا ہے تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس کا ہاتھ خالی لوٹا دوں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے اللہ کو یاد کریں ہم اپنے اللہ کو وقت دیں اور راتوں کو چھپ کر تنہائی میں بیٹھ کر اس کی عبادت کریں اپنے آنسو اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے دکھ لوگوں کے سامنے نہ بیان کرنا دنیا داروں کے سامنے جا کر نہ رونا کہ میں تکلیف میں ہوں اگر دنیا داروں کو اپنے دکھ بتاؤ گے تو اللہ تمہیں کبھی غنی نہیں کرے گا تو اپنے دکھ اپنے رب کو بتا اس کے سامنے رو تو وہ تمہیں دنیا سے بے نیاز کر دے گا اور تجھے اتنا کچھ دے گا کہ تجھے مزید مانگنے کی حاجت نہیں رہے گی اس کی رحمتیں بہت پسی ہیں اور وہ اپنے خزانے اپنے بندوں کے اوپر کھولنا چاہتا ہے مگر یہ بندے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے اللہ تعالی سے کس طرح رافتہ کرتا ہے اور اس سے کس طرح مانگتا ہے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رو رو کر اس کی بارگاہ میں التجاہ کرنے اور دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے دوستو اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے یوٹیوب کے چینل کارے خیر کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ